ملید سر اگین بات کو بڑھاتے ہوئے کہ زیادہ مسعود کو جب اٹھایا کیونکہ وہ ریفارمز کا سارا معاملہ تھا تو صدارتی محل کی طرف سے وہ سپوکس پرسن نے کہا کہ جی اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتے زیادہ مسعود نے کہا کہ جی یہ افغانستان کو خراب کرنے کی مزید جو ہے یہ کوشش ہے اور اس سے اختلافات بڑھیں گے اور سیول وار بھی ہو سکتی ہے یہ بات ہوئی پھر یہ جو کوئیلیشن بنی جو نورت میں وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی سیٹرپیز ہیں اور کابل کا کوئی مثلا کابل کہتا ہے کہ جی آپ اپنے باڈی گارڈز حوالے کریں کیونکہ جو ان کے پر الزام لگا ہے جنہوں نے وہ جنسی تشہدد کا نشانہ بنایا آپ کے مخالف کو ان نے کہا جی آپ جو مرضی کر لیں آپ کے سامنے نہیں پیش ہوں گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بنیادی گاوننس میں بھی کنٹرول نہیں ہے تو انسرجنسی جو ہے اس کو آپ کیسے جو اینوفائٹ کریں لیکن یہ جو ہے نا افغانستان میں آپ دیکھیں تاریخی طور پر ان کی جو حکمران چاہے بادشاہ تھے زائر شاہ تھا ان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف یہ شہروں تک ہوتی ہے ان کا گاؤں میں رٹ نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کا زیادہ فکر کرتے ہیں وہ جس طرح ہمارے فاتح تھے اس طرح ان کی پورا ایسٹرن بیلٹ جو ہے وہ وہاں پر ابھی اس کی بنیاد ابھی بھی یہی وجہ ہے کہ طالبان جو ہے نا انہوں نے شہر ابھی تک ان سے کوئی نہیں لیا اور ان سے وہ سارے گاؤں کے علاقے وہ لے رہے ہیں روزانہ بھی دو تین دن پہلے پکتی ایک کا صوبے میں انہوں نے ایک اور ڈسٹک لے لیا ہے تو یہ جو ہے نا ایک تو وہ یہ حکومت کارزئی سے کمزور حکومت ہے کیونکہ وہ ان کو بولتے ہیں کہ جی یہ دونوں کا ایک جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ٹائپ سے حکومت بنی ہے اس کی اور عبداللہ عبداللہ کی ان کا اور ایجنڈا ہے تو جب تک آپ کی وہاں پر سٹرونگ حکومت نہیں ہوگی تو یہ آپ دیشتگردی سے ڈیل کرنا یا انسرجنسی سے ڈیل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا ہے ایک تو یہ ایک پرابلم ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا اپنا حیال یہ ہے کہ یہ ابھی یہ طالبان سے بات چیت شروع کرنے والے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہوگا قابل میں کسی کوئی اس میں نہ ملک انوالف ہوگا یہ افغان آپس میں بیٹھیں گے کوئی کنڈیشن نہیں رکھیں گے وہاں سے وہ ایک اپنا پلین دیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں سے ہم ایک پلین دیں گے تو یہ ہو سکتے ہیں اس میں ٹائم لے لگے لیکن اس کو جو ہے نا جس طرح گلب الدین کے ساتھ انہوں نے معاہدہ ہوا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جی اور گلب الدین ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور گلب الدین بنیادی طور پر یہ معاہدہ وہ کروانے کی کوشت ہے وہ کروانے اور وہ بہت خوففل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ لوگ باہر کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مری میں بیٹھ جاؤ یا قطر میں بیٹھ جاؤ یہ نہیں ہوگا افغانی اپنا حل ڈھونڈ سکتے وہ سکتے تین مہینے لگائے چار مہینے لگائے سال لگائیں لیکن وہ جو معاہدہ کرتے ہیں ابھی گلب الدین والا جو معاہدہ وہ کہتے ہیں جی اس کے کوئی سترہ انہوں نے ڈرافٹ بنائے ایک ایک نکتے کے اوپر وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں باہر کا کوئی نہیں ہونے چاہیے یہ تب کامیاب ہوں گے اور کسی کو یہ ریکویسٹ کرنا کہ جی آپ ان کو فورس کریں ویسے تو ویسے تو ابھی یہ ٹرائی لائٹرل میٹنگ ہوئی ہے جو دائش کے حوالے سے جو جس کے اندر جو ہے نا امریکہ افغانستان اور پاکستان کی وہ کہتے ہیں اگر یہ جو ہے نا اگر آپ کسی اور ملک سے جس مطلب ہے ان کا پاکستان ہے کہ جی پاکستان کیوں ان کو گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہم ان کو ٹیبل پہ لاسکتے ہیں وہ نہیں لاسکتے ہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ جو ان کے ابھی کمانڈر ہیں وہ چلیں گے چلے گئے ہیلمنڈ میں اور نہ وہ آپ کی کبھی بات مانیں گے آپ اس سے وہ کرے نا کہ مجاہدین کو ہم نے کتنی مدت رکھا ان کو سارا دا اور وہ نائنٹی فور میں وہ رشیہ نہ ہے کہ جی پریزنر ہیں ان کے پاس انہوں نے گا نہیں ہم نہیں دیتے ہیں آپ